نواز شریف کا ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق علاج کرائیں گے جہاں کہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا آپ کہتے ہیں مجھے کیوں سنبھالا نواز شریف آسپٹل میں بھی خلیفہ کی خطائیاں کھاتے ہیں دل کی شریانے تو موٹی ہوں گی گانی وارڈ میں شفٹ ہو کر اپنا مزاق خود بنایا فیاضل حسن چوہان کی توپوں کا رخ نون لیک پر بولے پہلے ہی کہا تھا اعتصاب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا نیب میں کچھ کمی کوتا ہی ہے لیکن مجموعی طور پر ٹھیک ہے قبلی پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ساتھوہ اچلاس پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر علیم خان اور سلمان رفیق بیچلاس میں شریف پی کل آئے اور پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ سمیت چار بلز کی منظوری کا امکان تحریک انصاف کی نو منتخب رکن سونیا علی رضا نے مطور رکنے پنجاب اسمبلی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا نیب کلزامات بے بنیاد ہیں گرفتاری سے خوف زدہ نہیں عدالتی فارم پر سرکھلو ہوں گا علیم خان نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کی کاوش کو سراہا عرقین اسمبلی کا تحفظ میری ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سپیکر چیمبر میں علیم خان سے ڈاکٹر یاسمن راشد شیب صدیقی اور فیاضل حسن چہان کی ملاقات جب بھی ہم اقتدار میں آئے جیل میں ڈالا گیا اللہ کا شکر ہے نیب کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا عدالتوں سے انصاف ملنے کا یقین ہے خاریہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے فواد چہدری جیل کو فائف سٹار کہتے ہیں دیکھ لیں ایک دن انہوں نے بھی تو یہاں آنا ہے احمد تشدد کیس ایف آئی آر میں مزید تین دفعات شامل ایک سو پچپن سی تین سو اٹھائیس اے سمیت ایک اور دفعہ شامل ساتھ ناملوم افراد کی شناک بھی بچے سے کروائی جائے گی تشدد کیس میں پولیس نے تحقیقات جاری کر دی شیرشاہ چوکین چارٹ سمیت تین حلکار گرفتار ہمیں ٹیماتر کی کوئی قلت نہیں ہوگی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں ٹیماتر وافر مقدار میں ہوتا ہے ایک لاکھ ٹن آلو کی پیداوار ہے جسے برامت کر سکتے ہیں سبائی وزیر زراد ملک نومان احمد لنگڑیال کی میڈیا سے گفتگو چیف سیکیٹری نے حکم عدولی کرنے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کو حراسہ کر آیا ڈی جی ایل ڈی اے کی ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف طہن عدالت کی درخواست میں ریمارکس معاملت کرنے والے آفیسر کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسٹس عظمت سعید ڈی جی اینٹی کرپشن کب ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس جاز الحسن کا اس افسار 22 فروری کو ریٹائر ہوں گے چیف سیکیٹری ڈی جی اینٹی کرپشن ہمارے پاس ہاتھ کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکیں ایل ڈی اور ملدی آثمہ کے کام کرنا شروع کر دیئے جسٹس جاز الحسن کے ریمارکس اور سی ای او نشاط چونیا ملز شہزاد سلیم کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے نیب کا بھیک میں داخلہ کو مراسلہ شہزاد سلیم فواد حسن فواد کے قریبی ساتھی نیب فواد حسن فواد کے خلاف پانچ سو ملین کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے مراسلے کا مطلب